اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز میں ہوں محمد مالک آج ہم کہاں کھڑے ہیں کافی پریشان کن سیچویشن ہے اکانومی پڑے سیریس اس میں مسئلے ہیں ٹھیک ہے گورننٹ کہہ رہی ہے سب اچھا ہو جائے گا لیکن ایز می سپیک ہمارے فنانس منسٹر چائنہ میں ہیں شنید یہ ہے کہ وہاں پہ وہ ری نیگوسیٹ کر رہے ہیں جو چائنیز پاور پلانٹس ہیں ان کا ڈیٹ اور سب کچھ اگر بہت اچھا وہاں کوئی ریزلٹ آ گیا تو شاید پانچ چھ روپے کم ہو جائے یونٹ میں دیٹ ایس اگر ایوریثنگ ورکس پرفیکٹی پلٹیکلی کیا حالات ہیں پلٹیکلی حالات یہ ہیں جمعہ کو آنے والے جمعہ کو دو دن بعد پورا ملک میں نیشن وائٹ کال ہے جماعت اسلامی بھی سرکوں پر ہوگی پی ٹی آئے ہوگی لائرز ہوں گے کے پی کے اندر لائن آرڈر آپ کے سامنے ہیں بہت سیریس حالات ہیں بندو میں اور آگئے میری آج ملکنڈ میں بھی بات ہو رہی تھی ہے گورنڈ فنکشنری سے ٹاپ گورنڈ فنکشنری جو لائن آرڈر سے ڈیل کر رہے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ جی رات ہوتی ہے تو آپ کو سینکرلی تعداد میں لوگ نظر آتے ہیں ملکنڈ اس کے آگے like thousands of people are there جو ٹی ٹی پی کے ہیں پھر ہم نے کل بھی آپ سے بات کی تھی جو بنو کوہارٹ سڑک ہے یا جس کو آپ انڈیس ہائیوے بھی بولتے ہیں اس پہ شاب رات کے بعد کوئی باہر نہیں نکلتا جیبوں میں منع کر دیا گیا کہ آپ نے کوئی سرکاری کارڈ نہیں رکھنا ایڈنفیکیشن نہیں رکھنی آئی ڈی کارڈ دیکھے لوگا ہوا ہو رہے ہیں ملوچستان کے اندر ایک بہت بڑی تحریک سی پیک کے والے ایشو کے اوپر چل رہی ہے اگین یہ بات چھوڑ دیں کہ کون فنانس کر رہا ہے نہیں کر رہا زمین میں ہزاروں لوگوں کا وہ بھی ایک ڈیمنسٹریشن تیار ہے سب کچھ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ رائٹ ہیر ان دہ ہارٹ آف اسلام بات پی ٹی آئی کا سینٹل سیکٹریڈیٹ سیلڈ ہے سیکٹری انفرمیشن رہو فحسن گرفتار ہوئے ہیں لگتا یہ ہے کہ پیکہ کے جو کوٹس بنی ہیں اس کے اندر ان کا ٹرائل ہوگا یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں پھر اب سوال ہے کہ کہاں جا کے بات رکے گی بکاوز نہ فوج اور جڈیشری کی لڑائی بھرپور اس تک دونوں کی انسٹیوشنز آمنے سامنے کھڑے میں نہ وہ پیچھے ہٹ رہے نہ یہ پیچھے ہٹ رہے جڈیشری اور ایگزیکٹیو کی بھی اس تک لگی ہوئی ہے وہ بھی آگے پیچھے نہیں ہٹ رہے پھر انسٹیوشن اور گورنمنٹ مل کے ان کی عمران خان سے لگی وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے وہ کہتے ہیں ٹیکنالوجی میں ایک پروف آف پرفارمنس ہوتا ہے کہ اگر آپ کانسپ لیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں ٹرائل بیسیز ہو تو پھر اس کے بعد چیزیں آگے چلتی ہیں آرٹ فرولی بھی ایک پروف آف پرفارمنس ہو گیا وہ حالات کا اور لگ رہے ہیں حالات اس ٹپنگ پوائنٹ پہ آگے ہیں کہ اب اگر بڑے فیصلے نہ ہوئے تو پھر شاید چھوٹے فیصلوں کا وقت بھی گزر جائے یہ وہ وقت نہیں ہے اب آج کیا کہ آپ سوچیں کہ آج ہم بھی کن جس ٹرن در ٹیپ آف اور ہم کر لیں بہت سیریس حالات ہیں اس وقت ملک ہے اور جو بھی آج پرائیم نیسٹر نے بھی کہا انہوں نے بہت کل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو افیشل سائٹ سے ہو رہا ہے پی ٹی آئے کی وہ بھی جو افیشل کی سائٹ ہے وہ بھی بہت غلط ہو رہا اور وہ کسی بھی طریقے سے کنڈون نہیں کیا جا سکتا بٹ ہیونگ سیٹ در جب ان سے بات کریں وہ کہتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کیا ٹھیک ہو رہا ہے تو کیا آپ تحق کریں گے کہ ہم ریاکٹ کیسے کریں گے ایک بہت بڑا ایکسپلوسیف پاوڈر کیک بن گیا بھائے کیا ہمیں کسی دھماکے کی طرف جا رہے ہیں کس کہہنے سے کہ سب اچھا ہو جائے گا ایسے تو نہیں ہوتا اس پہ ہم بات کریں گے ہمارے صرف پرائیم نیسٹر کے جو کوارڈنیٹر ہیں اور ان امیمیمیٹیشن اور مونیٹرنگ رانہ احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ ہیں بہت شکریہ ہمیں زین قریشی صاحب نے جوائن کر رہے ہیں سینئر لیڈر ہیں میں نے پی ٹی آئے کے تو رانہ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں بات سب سے پہلے تو ایک خبر میرے پاس یہ ہے کہ گرچہ آپ لوگ بڑا کہہ رہے ہیں ابھی ہم نے چلایا بھی کہ جی وہ بینڈ ابھی ہم سوچ رہے ہیں یہ ہے بینڈ سے تو آپ لوگ بیک آف کر گئے ہیں بینڈ تو آپ نہیں لگا رہے ہیں اور اس میں میں خبر بھی ناظرین سے شیئر کر دوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر تھا لیکن بہت بہت انفیسی فیکٹر ناظرین یہ تھا کہ ٹو ٹاپ ڈیپلومیٹس ایک ایک یورپین ملک ہے اور ایک ایک ناظر امریکن ملک ہے جن کا پاکستان کی پولیٹکس میں معیشت میں بہت بڑا انفلونس ہے ان کے ٹاپ ڈیپلومیٹس نے بھی بڑی ایڈوائز کیا ہے کہ بلکل اس راستے پہ ہم نہ جائیں ایک ملک اس لیے امپورٹنٹ ہے پاکستان سے جو بھی بھاگتا ہے اسی ملک میں جہدادے بناتا ہے دوسرا ملک اس لیے اپورٹنٹ ہے کہ وہاں بھی جہدادے بھی ہوتی ہیں بچے بھی وہاں پڑھتے ہیں اور سب کچھ وہاں پہ بھی ہوتا ہے سو یہ دونوں ملک اتنے آپ ان کو شراغ آف نہیں کر سکتے اور خاص طور پر ایک ملک اب آپ کو ایم ایف اور اسکندر بھی بہت پیٹیکل ہے جب ان کے ٹاپ ڈیپلومیٹس بھی یہ میسیج کے انویگ کریں یہ فرق نہیں پڑتا کہ سپریم کورٹ نے تو اڑا کے پھینکنا تھا لیکن یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں آپ لوگ اب چاہتے کیا ہے یہ سڑک بھی اب گرم ہونے والی ہے اس شرط کے اپنے سیریس ایشیوز ہیں اسٹیبلیٹی کو آپ لوگ اور انسٹیبل کر رہے ہیں اور کچھ نہیں تھا تو آپ نے بین چلا دیا آرٹیکل سکس چلا دیا آپ کیا چاہتے ہیں مالک صاحب سب سے پہلے تو بین جو ہے وہ ہمارا یہاں جو ہے عدالتی اور آئینی اور قانونی معاملہ ہے یہ کسی ملک کا معاملہ نہیں ہے اور کوئی بھی ملک ہمیں ہمارے جو آئینی اور قانونی معاملے ہیں اس کے اندر ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا اور نہ ہم ڈکٹیشن لیں گے اور دیکھیں یہ جو بین ہے یہ حکومت میں نہیں کرنا حکومت میں بین نہیں کرنا حکومت میں تو کیس بنانا ہے اور وہ کیس جو ہے وہ کوئی خواہشات پہ نہیں بنے گا دست دن پہلے تو آپ کا کیس بناتے ہیں آپ تھا تارر صاحب گرجے برسے کیسے کہاں چلا گیا نہیں کیسے تو بلکل ایویڈنس بیسٹ ہے اور تیار ہے کیسے آپ دیکھیں فورن فنڈنگ سب کے سامنے ہے سائیفر پہ کھیلنا ہے سب کے سامنے ہے نو مہی کے جو حقائق اور جو ایویڈنس ہے وہ وہ سب کے سامنے سب نے وٹنس کیا تو وہ تو بڑے یعنی کہ سالیڈ معاملات ہیں ایشو یہ ہے کہ یہ جو کوئیلیشن پارٹنرز ہیں ان کی ڈس اگریمنٹ ہے کہ اس کو آگے لے کے نہیں جانا وہ کنسنسز پوچھت رہے ہیں اسی وجہ سے تو ابھی رکا ہوا ہے بارحال جو دیکھیں جو باٹم لائن ہے نا وہ یہ ہے کہ بین حکومت نے نہیں کرنا بین سپریم کورٹ نے کرنا ہے اور میرٹس تو وہ جو موو ہم نے کرنا ہے وہ وہ ابھی جب تک ایک لارجر کنسنسز ڈیویلپ نہیں ہوتا وہ اب موو نہیں ہوگا یہ یہ اس چیز میں کلائرٹی ہے تو پر ایناسمنٹ کی پھرتیاں کیا تھی دیکھیں کیونکہ ہماری گورنمنٹ کے اگر پوائنٹ او ڈیو سے بات کریں یا پی ایم ایل این کے پوائنٹ او ڈیو سے بات کریں تو ہمارے خیال سے تو بالکل اس جماعت کو بین ہونا چاہیے ایویڈنس موجود ہے آپ کے سینئر ٹرین لیڈر ہیں ڈیپری پرائیم نیسٹر ہیں ڈار صاحب ڈار صاحب سے پوچھا ڈار صاحب نے کہا نہیں یار ایسا فیصلہ نہیں ہو اور یہ تو بات سوچ سمجھ کے ہوگی ستا نہیں دیکھیں لیکن اس سے پہلے آپ کے وہ انہوں نے یہی کہایا کہ ہمیں ایک برادر کنسنسز کی ضرورت ہے جو کہ نہیں ہم نے اچیف کیا تو اس سے پہلے ہم نے اناؤنس کر دیا لیکن ایویڈنس موجود ہے وہ مو فارورڈ ہوتا ہے کنسنسز اگر ہو جاتا ہے ایکوالیشن پارٹنرز کا تو بالکل مو فارورڈ ہوگا اگر نہیں ہوگا تو وہ مو فارورڈ نہیں ہوگا یہ جو حالات اتنے گرم ہو گئے ہیں بلوچستان میں کے پی کے اندر اور یہ آپ نے دیکھیں یہ آپ نے rightly point out کیے اور ملک کے اندر جو حالات ہیں وہ واقعی بڑے اگر security point of view سے بات کریں دہشتگردی کے point of view سے بات کریں تو ملک کے اندر بڑے سنگین خطرات ہیں اور دو ہزار سے اوپر terrorist incidents ہو رہے ہیں اور انہوں نے جس طرح DGISPR نے بھی پتایا کہ دس ہزار counter terrorism کی activities جو ہیں وہ کی جاتی ہیں سال کے اندر 22000 دن کے 122 operations تو اب آپ اندازہ لگا لیں اب ان حالات میں اصولی طور پر سیاسی جماعتوں کو چیزوں کو جوڑنا چاہیے لیکن یہاں تو سیاسی جماعتیں کچھ ہیں اور specific ایک عادی جو پی ٹی آئی جو ہے وہ تو منظم تحریک چلا رہی ہے کہ ہم اس ملک میں نہ political stability آنے دیں گے نہ معاشی stability آنے دیں گے IMF کا مویدہ آپ لے لیں وہ اس کو sabotage کرنے کی کوشش کرتے ہیں GSP plus کو sabotage کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس پر ایک بات کر لیں عزمی حصہ کام پہ ہر باری فوج کو آکے clarify کیوں نہیں کیوں کرنا پڑتا آپ لوگ ownership بجائے لینے کے پہلے سب سے پہلے کہ infusion پھیلا جب PM office سے statement نکلی کہ جی وہ operation عزمی حصہ کام ہے پھر اس کے بعد اس کی clarification آئی فوج کے DGISPR کو آکے کہنا پڑتا کہ دیکھیں ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا اور یہ ہو رہا یہ operation نہیں ہے کنیٹک نہیں ہے کنیٹک تھا ہم پہلے کر رہے ہیں یہ civilians نے جو بعد میں build up کرنا تھا انہوں نے ایک انوے چار شیٹ کیا آپ کی گورنمنٹ کو بھی کہ ہم تو clear and hold نہیں کر سکتے ہم clear کریں بعد میں آپ rebuild کریں آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا اب بھی لوگوں کو جب ایک فوجی جنرل بیٹھ کے clarity دے رہا ہوتا ہے ان کو لگتا ہے یہ operation ہے لوگ فوج کو kinetic operations سے link کرتے ہیں ایسے نہیں ہے آپ لوگ تو ہر چیز میں ادھر ڈال دیتے ہیں نہیں دیکھیں انہوں نے prime minister office کی press releases بھی پڑھ کے سنائیں اور اس میں clarification تھی جب پہلی press release نہیں آئی تھی clarification آئی تھی کہ یہ operation نہیں ہے یہ وہی ہے گورنمنٹ کا mock of گورنمنٹ کی explanation prime minister office کی جو press releases تھی وہ وہی تھی کہ یہ جو ہے ہم مستقم کرنے جا رہے ہیں peace کی طرف بڑھ رہے ہیں نیٹا کو strengthen کر رہے ہیں جو national action plan ہے اس کو strengthen کر رہے ہیں لیکن یہاں پھر میں وہی بات کروں گا repeat کر رہا ہوں کہ ایک جماعت تلی ہوئی ہے propaganda کرنے کے لیے اور کوئی بھی معاملہ جو political stability کے اب دیکھیں اب یہاں چائنیز کو جو ہے target کیا جا رہا ہے جو آپ کا دوست ممالک ہے جس نے اربو ڈالر کی investment کی ہے آپ اس کو target کیا جا رہا ہے اور آپ اس operation کو جو ہے یا عظم استحکام جو یہ ایک کہہ لیں کہ capacity building ہے اور آپ نے peace achieve کرنا ہے اس کو آپ سابوٹاج کریں چلے پوچھتے ہیں زین قریشی صاحب زین قریشی is also joined us سینئر لیڈر ایم این اے پی ٹی آگئے زین یہ بتائیں آپ لوگ کیوں عظم استحکام کو top ڈو کر رہے ہیں مالک صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک صاحب سب سے پہلے تو شکریہ اپنے پروگرام میں دعوت دی رانہ حسان صاحب بھائی یہ میرے جو دو کی باتیں کی ہیں پہلے اس کیوں پر میں جواب دوں پھر آپ کے سوال پہ آتا ہوں سر جہاں تک تو سیاسی جماعت کو بین کرنے کا مسئلہ ہے اس کے سر دو پہلو ہیں ایک سیاسی پہلو ہے اور ایک لیگل پہلو ہے لیگل پہلو میں تو آپ کے سامنے ہے کہ in a court of law آپ نے پندران دن کے اندر جانا ہے اور آپ نے پروف کرنا ہے کہ آپ اس جماعت نے کیا کنسپریسی کی ہے یا کیا ملک دشمری کی ہے جو ان کو اب نظر آ رہا ہے ان سے نہیں ہو پائے گا اس لیے حکومت اب بیک ٹریک کرتی نظر آ رہی ہے آپ نے درست نشان دہی کی کہ اتا تارد صاحب نے ایک جاریانہ پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا ہم پاکستان طریقہ صاحب کو بین کرنے جا رہے ہیں پھر رانہ سناولو صاحب کا جب بیان آیا تو انہوں نے کہا نہیں کوئی حتم فیصلہ نہیں ہوا کیابنٹ کے پاس جائے گی اساق ڈار صاحب نے کہا کہ کیابنٹ کے پروول آئے گی دو دن کیابنٹ کا اجلاس چلتا رہا ہے کیابنٹ کے اجنڈا کی اوپر تھی بیننگ آف پی ٹی آئے لیکن کوئی حتمی فیصلہ یہ نہیں کر پائے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی پولیٹیکل ریمیفیکیشنز پولیٹیکل ریمیفیکیشنز اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو ان کی اتحادین کے ساتھ ہی نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پر اپنا رد عمل دیا امکیو ام نے اپنا رد عمل دیا دیگر جماعتوں نے اپنا رد عمل دیا اور آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل فوسز بھی ہیں جنہوں نے ان کو کہا کہ ہوش کے ناخون لو یہ کام ٹھیک نہیں ہے کوئی بھی جماعت جو اپنے آپ کو جمہوری کہلاتی ہے اگر وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو بین کرنے کی بات کرے گی یہ میری نظر میں میری کم اکلی میں یہ پولیٹیکل سورسائیڈ ہوگی یہ ہواکت ہوگی کہ طریقہ انصاف نے اتشار پھلایا رانا صاحب نے بہت انٹرسنگ بات کی انہوں نے تین حوالے آپ کو دیئے انہوں نے سائیفر کیس کا حوالہ آپ کو دیا انہوں نے فورن فنڈے کا حوالہ آپ کو دیا انہوں نے آپ کو نائیتھ میں کا حوالہ دیا سر عرض یہ ہے کہ سائیفر کیس کے اندر بڑی طویل کیس چلا ہے پاکستان میں تین ماہ ڈیویجنل بینچ حسابت ہائی کورٹ میں چلتا رہا ہے اس کا فیصلہ آپ کے سامنے آ گیا فورن فنڈے کا فیصلہ آپ کے سامنے آ گیا نائیتھ میں کا جو کیس ہے آج ایک سال سے اوپر ہو گیا یہ کہتے ہیں جی ہمارا پاس تھوڑ سبوت ہیں تھوڑ شواہد ہیں میں نے ابھی دانیال چوجی صاحب کے ساتھ پروگرام کر رہا تھا وہ کہہ رہے تھا ہمارا پاس ویڈیو ایویڈنس موجود ہے تو یہ ویڈیو ایویڈنس کب منظر عام پہ آئے گا میں نے تو پہلے دن سے یہ کہا اور آج تک کہہ رہا ہوں کہ جو پرپیٹریٹرز ہیں نائیتھ میں کے ان کا ثبوت لے کے آئیں ان کو کوٹ آف لاغ کے اندر پروف کریں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں جو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر آپ نے تشدد کیا ہے ٹاگٹ کیا ہے ہمارے قائدین اور کارکرام یہ کہیں زین یا ویڈیو ایویڈنس تو نہیں ہے جیسی آپ لوگ کہتے تھے کہ رانہ سناؤلہ کے خلاف ہم پرپس ویڈیو کے ایویڈنس ہے سمگلنگ کی سر جیسی بھی ہے اب سال سوپر ہو گیا اس کو لے کے تو ہے نا منظر آم پہ what good is that ویڈیو ایویڈنس اگر ان کے پاس پڑی ہے انہوں نے دیکھ لی ہے لیکن سال ہو گیا کسی کوٹ میں پیش نہیں ہوئی سال ہو گیا تاریخ پہ تاریخ پڑی ہے لیکن کوئی نومے کی کیسز جو ہیں وہ آگے نہیں چل رہے تو لے کے ہیں جو بھی فیڈیو ایڈیس کے پاس دوسرے یہ بات کرتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت ہے جو تلیوی ہے ملک کو خراب کرنے پہ یہ کہتے ہیں کہ پولٹیکل سٹیبلیٹی ملک میں نہیں آنے دے رہے سر یہ درست فرما رہے ہیں ایک سیاسی جماعت ہے جس کے کال اور فیل میں فرق ہے ایک سیاسی جماعت ہے جو کہنے کو تو مفہامت کی باتیں کرتی ہے لیکن their actions are different بات وہ کریں پولٹیکل پارٹی کو بین کرنے کی بات وہ کریں قیادت کے اوپر آرٹیکل سکس لگانے کی بات وہ کریں دن دہاڑے ہمارے قومی اسیملی کے میمبرانز کو اب ڈیکٹ کرنے کی ہمارے ملک میں ہمارے دفتروں کی اوپر دن دہاڑے گھس کے ہمارے انفرمیشن سیکٹری کو اٹھایا جا رہے ہیں امپلوئیز کو اٹھایا جا رہے ہیں خواتین جو کہ وہاں پر ریزیر سیٹ کی درخواستیں جمع کرانے ہیں اٹھوٹا کے ستارہ مارکٹ پر ڈھکا جا رہے ہیں اس محول کے اندر جہاں پر آپ کی یہ عمل آپ کا یہ ہے کال آپ کا جو مرضی ہو فیل آپ کا اگر یہ ہے اس ملک میں کہا پر ریٹکل شیبیلٹی آسی ہے میں بھی آپ کے پاس ذہن آتوں میں نے ایک دو سوال اور کرنے ہیں اس سے کیا ہوگا سیکٹریٹ بند کرنے سے اور سب کے فلمزی ایکسیوزز وائرین ٹھیک نہیں ہے یہ ان چیزوں سے کیا ہوگا اب رعوف حسن وہ بچارہ وہ تو ڈیجنل والوں سے خود بڑے تن تھے اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے اور وہ جب انہوں نے ایک دو پر ہی کرٹسائز کر دیا پبلکلی جو اپنے لوگوں نے ان کے ساتھ ٹرولنگ کی وہ انتخاہ کی ٹرولنگ تھی پر آپ سیکٹری انفرمیشن نے اٹھا کے آپ لے گئے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ جو سمال جیسٹس بھی ہوتی ہیں اگر یہ روز کب تڑکہ لگائیں گے تو احسان کیسے معاملہ نیچے آگیا چلے بڑی باتیں چھوڑیں یہ روز کے روز جو تڑکے ہوتے ہیں اس سے کیا ہوگا نہیں دیکھیں روز کی روز کی بات نہیں ہے نا ابھی انہوں نے سائیفر پہ کہا کہ بریت ان کو مل گئی اتنا لمبا طویل کیس چلا دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے اب آپ کے اندر وہاں سائیفر کیس کی اگر بات کریں بڑی کلیر کٹ ایویڈنس ہے کہ سائیفر کے ساتھ کھیلنا ایک آڈیو ہے اب یہ ڈسکریشن ہے جج کی کہ اس نے اس ایویڈنس کو جو ہے وہ شامل کیا کیس میں یا نہیں کیا یا اس کی فرنزک کرائی یا نہیں کرائی نہیں کرائی اور اوپر اینڈ شٹ کیس کو جو ہے وہ کھلی تو کیا ججز ان کی سائیٹ پہ کھیل رہے ہیں دیکھیں جب اتنی کلیر کٹ ایویڈنس موجود ہو اور آپ اس کو سنے ہی نہ آپ اس کو دیکھیں ہی نہ آپ اس کو کیس کا حصہ ہی نہ بنائیں اور وہ نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہو تو دیفنیٹلی آپ دیکھیں تو ججز ان کی سائیٹ پہ کیوں کھیل رہے ہیں کیوں ججز کا جو اپنا غصہ ہے جو ان کے گھروں میں کیمرے نکلے وہ نکلے وہ اسٹیبلشمنٹ کو جواب دے رہے ہیں جسوں کہتے ہیں تو وہ میسیجنگ ہو رہی ہے نہیں دیکھیں میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں کہ اس ملک کا علمیاں کیا ہے اب نو مئی کا واقعہ آپ نے دیکھا آپ نے ٹی وی پہ دیکھا آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کتنا عرصہ ہو گیا اس واقعے کو سال سے اوپر ہو گیا ایک آدمی کو سزا ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو پورا جوڈیشل سسٹم ہے جو اس کو دیکھ رہے وہ ایک آدمی ایڈینٹیفائی نہیں کر سکا کہ جو نو مئی کے اندر ملوث تھا تو جب جوڈیشلی کا یہ حال ہوگا جو آپ کے فیورٹ چیف جسٹس صاحب ہیں وہ کیوں نہیں انہوں نے لگوائے کیسز ہمارے پوری فیورٹ چیف جسٹس صاحب نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہاں بالکل پروٹیکشن دی جا رہی ہے اور جوڈیشلی کی طرف سے یہ برنا سوا سال کے اندر آپ پاک فاج پہ حملہ آتا ہے دس فوجی تنصیبات کی اوپر حملہ آتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سپیر جوڈیشلی ہے وہ پی ٹی آئی کو پروٹیکشن دے رہی ہے دیکھیں آپ جو بات ہوئی یہ جو ہے ملٹری کورٹس ہوں گے نہیں ہوں گے کہاں سے وہ رکھی کس کورٹ سے وہ رکھی اور کہاں تک وہ ابھی تک پینڈنگ ہے آئین آپ کا کلیر ہے کہ اگر آپ فوجی تنصیبات کی اوپر حملہ کرتے ہیں تو آپ کا آئین کے مطابق یا کیس کا فیصلہ کر دیں کہ کس نے کرنا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس ملک میں جس پچیس کروڑ عوام نے جس چیز کو وٹنس کیا کہ پاک فاج پہ حملہ ہوتا ہے تنصیبات پہ حملہ ہوتا ہے کیا ایک بندہ بھی نہیں ہے تو کہ جیجز ان کے ساتھ ہیں تو پھر کیا کریں گے آپ تو دیکھیں تب کیا سوگا اس ملک کے اندر اینارکی پھیلے گی دیکھیں بات یہ ہے اگر ہم نو مئی کے کو جو ہے اس کی اینڈ پہ نہیں پہن سکتے کہ کون ٹھیک تھا کون غلط تھا یہ ہم جوڈشنی فیصلہ نہیں کر سکی تو اٹس ٹوٹل کیاس اینارکی پھیلے گی جیز ہے وہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر رانہ صاحب بڑے معقول آدمی ہیں اور نو مئی بڑی لوجیکل بات کرتے ہیں بڑا بھی ہے اپنی وہی ڈیفالٹ پوزیشن پہ مسلم لیگ نون کی جا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا وطیرہ بن گیا ہے جو فیصلہ نہ پسند آئے تو جوڈشری پہ چار دوڑو اب مریم نواز کی ابات لے لیں تو وہ ججوں کی ضمیر پہ بات کرتی ہیں اسمہ بخاری کی بات کریں تو وہ تو خیر اتنی زیبہ گفتگو کرتی ہیں کہ وہ کرنے کے لائک نہیں ہے سر آپ جوڈشری کے فیصلوں کو چیلنج کر سکتے ہیں بٹ لیٹ می ریمانی دیو پروسیکیوشن آپ ہے حکومت آپ کی ہے آپ کا کام ہے ان اف کورٹ آف لاو پروف کرنا آپ جوڈشری کو کیا کہہ رہے ہیں نو میں کی کیسز کے اندر آپ ایویڈنس نہیں لا رہے ہیں اچھا بقول آپ کے آپ کا ایویڈنس بھی موجود ہے لیکن وہ کورٹوں میں نہیں پہنچ رہا آئی اوز آپ کے نہیں آتے انویسٹیکیشن آپ کی کمپریٹ نہیں ہوتی بیان ہمارے آپ نہیں لے رہے ہیں ہر ہفتے کے ہمیں دیشنگردی دالوں کا چکر آپ لوگ لگوا رہے ہیں تو جوڈشری پہ کیا بلیم کر رہے ہیں آپ لوگ اپنی انویسٹیکیشن تو کمپریٹ کریں جو آپ کہتے تھے کہ ہمارے پر سپیشل ریکنیشن سوفٹوئر ہے ہم نے جیو فینسنگ کیوئی ہے ہم نے ڈیٹا نکالا ہوئے وہ ڈیٹا تو لے کے آئیں جب وہ کیس کورٹ میں آئے گا جب اس کے اوپر کوئی جیرہ ہوگی کراس ایزیمنیشن ہوگی اس کے بعد جوڈشری اپنا کام کرے گی نہیں اس پہ تو وہ کہہ رہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ معاملے کو دبا کے بیٹھ گئی ہے اور اس پہ پروگریس نہیں ہونے گی رہی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں سر ہر بات چاہوں اس پہ میں کیا کومنٹ کروں حقیقت یہ ہے ایک چیز اور بتائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایویڈنس ہے کوئی نہیں میں آپ کو ایویڈنس کی ایک انالوجی دینا چاہتا ہوں دیکھیں ایک ویڈیو آ جاتی ہے جس میں ایک بندہ گولی مار رہا ہے اور ایک بندے کو وہ گولی مار دیتا ہے اور جج جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں تب تک اس کو ایویڈنس کے طور پر نہیں لوں گا جب تک مجھے یہ نہ پتا چلے کہ یہ ویڈیو کہاں سے بنی ہے کیسے آئی ہے اور کیا ہے اور اس کو وہ رد کر دیتا ہے اور وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ گولی مار رہا ہے تو یہی کام سائیفر میں کیا گیا ہے اور یہی کام جو اور جو آڈیو لیکس اتنی ہیں اب تو ویڈیوز کی بھی بڑی کلیو نہیں نہیں دیکھیں یہ فرنسک کرایا جا سکتا ہے اب میں اگلا پوائنٹ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے خلاف جو سازش کی جاری ہے اس میں بھی جج اس ایویڈنس کو شاملے گفتگوئی سائن ملک صاحب مجھے ایک سوال کرنے دیں آپ کو میرے سے کہی زیادہ پتا ہے اور آپ کا ایکسپیرنس بھی میرے سے کہی زیادہ ہے رانہ صاحب کو بھی یہ پتا ہوگا ہم نے تو اتنے کورٹ کے شہریہ دیکھ لی ہے پاکستان کا جوڈیشل سسٹم یہ کہتا ہے آپ نے جو انیلیجی دیئے نا بزاد اس درام غلط ہے اگر میں کورٹ آف لاؤ میں جا کے اطراف بھی کر لوں کہ یہ گولی میں نے چلائی ہے اس بندے کو میں نے مارا ہے جب تک پروسیکیوشن اس کو پروو نہیں کر سکتی آپ مجھے ایک انڈیکٹ نہیں کر سکتے تو بھائی جان یہ بات نہیں میں نے تو آپ کو بڑی سادہ بات کی دیکھیں اچھا مجھے ایک چیز بتائیں زین صاحب آپ بھی بتائیں یہ بیکوز میں تو کہتا ہوں پی ٹی آئی کی وجہ سے اس ملک میں وہ فائر وال بھی آ رہی ہے اور شاید ہم بڑی جلدی اسلامی ریپبلک آف چائنہ بن جائیں گے جب کوئی ایک کی ورڈ کی ڈیسیئنز ہوں گی ہم بڑے گھٹن کے محول میں جا رہے ہیں لیکن جب ہم پی ٹی آئی افیشل کی پہ ویب سائٹ دیکھتا ہوں وہاں بھی بھی جیسی جیسی باتیں آپ لوگ لگاتے ہیں لیٹسے آرمی چیف ہو گئے یا دوسرے لوگ ہو گئے بیری پرسنل تھنگز اور آل دیکھ اس کی اب روحف حسن صاحب بیچارے بھوکتے ہیں اس کو کیا آپ ان چیزوں کو بھی ڈیفینڈ کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی آپ لوگوں نے ایکسٹریم ریڈ لائنز اگر یہاں فوج نے بہت معاملے میں ریڈ لائنز کرس کی ہیں بیزر بی جیڈیسری ان ایڈرز کیا آپ لوگ بھی بہت زیادہ ریڈ لائنز نہیں کرس کر گئے آجا مالک صاحب اس میں دو باتیں ہیں پہلی بات تو جو روحف حسن صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی آپ جتنی مضمت کریں کم ہیں میں تو کہتا ہوں کہ وہاں روحف حسن صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے اور پاکستان طریق انصاف he does not run the social media اور پاکستان طریق انصاف روحف حسن صاحب is not even in charge لیکن کسی کو نہیں پتا کون رن کرتا ہے کرتا ہے نا کوئی اون ہی نہیں کرتا یہ بھی تو مسئلہ ہے نا روحف حسن کہتے ہیں میں اون نہیں کرتا لوئرز کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتا باہر بیٹے ہوئے لوگ یا آپ ہمیں بتا دیں کہ اس کا کون کرتا ہے ایک سیکنڈ اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر اس غریب آدمی کو کیوں اٹھا کے لے گئے ہیں اس کو اب آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پیکا ایکٹ کے تھروں اس کو اب آپ try کریں گے اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر پیتا کرالے پہلے کون رن کرتا ہے یا پہلے بندوں کو لپیٹ لیں گے اور بعد میں پیچھے آکے آپ exercise کریں گے کون اس کو چلاتا ہے کون نہیں چلاتا دوسری بات جو آپ نے بات کی ہے میری نظر سے تو سر ایسے کوئی ٹویٹ نہیں گزری جو پی ٹی اوفیشل سے آئی ہو جس میں کسی کوئی مطلب پگڑی اچھا لی گئی ہو ہاں میں نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ سٹنگ چیف منسٹر پنجاب کی جو ہے وہ ججوں کی پگڑی اچھا لی ہیں وہ ان کے ضمیر بکنے کی باتیں کر رہی ہیں جو ان کی منسٹر ہے اطلاعات و نشریات کی وہ ان کی اہلیہ مترمہ کے بارے میں نازیبہ گفتگو کر رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ بیویاں جیت گئیں آئین ہار گیا اور اسی بھی زیادہ گھٹیا باتیں کر رہی ہیں تو اس کے اوپر تو کوئی جو ہے ان کا کوئیسٹن نہیں کر رہا دیکھیں احتجاج کرنا ہمارا حق ہے احتجاج ہم کریں گے ہمیشہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے کریں گے اور کیا ہے پاکستان تحریک انصاف یہ مجھے بتائیں جو جمعے کو آپ لوگوں نے نیشن وائیڈ کال دی بھی ہے یہ آپ کا احتجاج کس کے خلاف ہے گورنمنٹ کے خلاف ہے فوج کے خلاف ہے کیونکہ آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی نہ یہ گورنمنٹ تو صرف ایک ٹول ہے نہ ان کے پاس پاور ہے نہ کچھ ہے یہ تو پنڈی چلا رہا ہے ان کو اور ہم بات بھی کریں گے تو ہم پنڈی کریں گے تو یہ مجھے میرے یہ بتائیں پلینلی یہ احتجاج کیا شہباز شریف گورنمنٹ کے خلاف ہے یا فوج کے خلاف ہے کس کے خلاف ہے کیادت کے خلاف کس کے خلاف ہے مالک صاحب جمعے کو جو احتجاج ہے وہ ہمارے بنیادی حقوق کے لیے احتجاج ہے آپ نے اس ملک میں نہ ہمیں جلسہ کرنے دیا نہ جلوس کرنے دیا مزیدار بات کیا ہے مالک صاحب جماعت اسلامی کرنا چاہے کر سکتی ہے جے یو آئی دھرنا دینا چاہے بغیر اجازت کے جلسہ کر سکتی ہے دھرنا دے سکتی ہے ٹی ایل پی آنا چاہے وہ آ کے بیٹھ سکتی ہے پاکستان طریق انصاف جو ہے کوٹوں کچینیوں کے دھکے کھا رہی ہے آج تک آپ اس کو جلوس نہیں دے رہے نہ ہم جلسہ کر سکتے ہیں نہ جلوس کر سکتے ہیں نہ میڈیا پہ آ سکتے ہیں میڈیا آپ نے بلیک آٹ کیا ہوا ہے ہمارے چیئرمن کا نام تک ٹی وی پہ آپ نہیں لے سکتے ہیں پاکستان کی مقبول ترین جماعت کا آرٹیکل سکس کی دھمکیں آپ ہمیں لگا رہے ہیں پارٹی بینٹ کرنے کی دھمکیں آپ ہمیں لگا رہے ہیں ایم ایل ایز ہمارے کو آپ اپ ڈکٹ کر رہے ہیں ممبرز ہمارے کو آپ اپ ڈکٹ کر رہے ہیں اس محول کے اندر لیکن میرا سوال بھائی ہے وہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن آپ پھر کسی نہیں پھر آپ کسی کو رسپونسبل کرتے ہیں جب خاصت سے بات ہوتی ہے ہم تو نام لیتے ہیں امران خان میں بھی بھی آپ کو نام لے کے دے رہا ہوں لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے بولٹنز میں نہیں آتا لیکن مجھے اب یہ بتائیے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے بات نہیں کرنی بکوز یہ ہم بات کریں گے جی ایس کیو سے کیونکہ آپ کے مطابق جی ایس کیو ان کو چلا رہا ہے تو کیا یہ احتجاج اب جی ایس کیو کی آرمی لیڈرشپ کے خلاف ہے یا ان ارلیونٹ لوگوں کے خلاف ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے نہیں سر میرے سمجھنے تو احتجاج حکومت وقت کی خلافی ہوتا ہے اور جی ایس کیو ہو یہ اسیبلشمنٹ ہو تو وہ بھی حکومت کا حصہ ہوتی ہے جن سے وہ باق کرنا نہیں پسند کرتے ان کے خلاف احتجاج کہہ رہے ہیں very valid point نہیں میں تو جاننا چاہوں نہیں ایک سیکنڈ سر بات کرنے کے اوپر بھی ہمارا موقف بڑا کلئر ہے ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ فارم 47 کی بینیفیشریز ہیں یہ illegitimate حکومت ہے یہ سولہ سیٹوں والی جماعت ہے جس کو بٹھا دیا گیا ہمارے میں مسلط کر دیا گیا چلو اگر آپ حکومت میں آ بھی گئے ہو تو ہمارے چند مطالبات ہیں آپ ہمارے مطالبات پورے کرو ہم نے پہلے بھی کہا ہم جمہوری قوت ہیں ہم جمہوری جماعت ہیں ہم جمہوری قدروں کا احترام کرتے ہیں ہم آپ ساتھ بات کرنے کو تیار ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری لیڈیشپ کو آپ فریولیس کیسز کے اندر اندر کر دیں آرٹیکل سیس کی دھمکیاں ان کے اوپر آپ دیں پارٹی بین کرنے کی بات آپ کریں تشدد ہمارے پر آپ کریں ایم این ایز ایم پیز کو آپ پکڑ کے جیلوں میں ڈالیں غائب کر دیں ان کو اور پھر آپ کہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرو تو ایسے نہیں ہو سکتا جب یہ پولٹیکل سٹیبلیٹی کی بات کرتے ہیں ابھی رانہ صاحب نے بھی بات کی جب آپ پولٹیکل سٹیبلیٹی کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی مقبول ترین جماعت کو بین کر کے یا سب سے بڑے لیڈر کو جیل وندہ رکھ کے آپ ملک کے اندر پولٹیکل سٹیبلیٹی کبھی نہیں لاسکتے آپ ہوش کے ناخون لیں آپ ری ایسےس کریں اپنی پوزیشن کو آپ یہ جو ہم نے آپ سے کہا ہم نے آپ سے کہا نو میئے کی اوپر کمیشن بٹھائیں ہم نے آپ سے کہا آٹھ فروری کے ہونے والے الیکشن کی اوپر کمیشن بنائیں جب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا یہ حقائق عوام کے سامنے آئیں گے ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں گے لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مجھے زیندرہ بریک لینا ہے مجھے بریک لینا ہے اور بریک کے بعد آکستہ جواب ہی لیتے ہیں سان صاحب سے ان باتوں کا اور یہ بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اگر اتنا ڈھکنا ٹائٹ رکھا ہوا ہے تو پلٹیکل فرسٹریشن اگر سرکوں پہ غصے میں نہیں نکلے گی تو کیسے نکلے گی اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد جی ویلکم بیک زیندرہ صاحب نے بڑی لمبی باتیں کی ہیں لیکن میں سب سے پہلے تو جو آج جو واقعہ ہوا ہے وہ بھی گواہی دیتا ہے کہ پی ٹی آئے کس طرح کی جماعت کی جماعت اور کتنی پولرائزیشن اور نفرت کی سیاست میں یہ بلیو کرتے ہیں ایک بچارہ اپنا روزی کمانے کے لیے کومیڈی کر رہا تھا ان کی یہ جو بھو کرتالی کیمپ پہ کومیڈین تھا اس کے کپڑے پھاڑے اس کو اتنا مارا ہے انہوں نے اس کو پیٹ پیٹ کے اس کا جو ہے نا تو یہ جو سوچ ہے وہ تو آپ کا کوئی آفس بیرے ٹائپ ہی نہیں ہے نہیں نہیں کوئی کومیڈین تھا مجھے ہمارا کوئی نہ ہمارے سے تعلق ہے لیکن یہ جماعت کے اندر نہ کوئی ٹولرنس ہے جب یہ حکومت میں تھے تو یہ فرون بنے ہوئے تھے کسی پہ ہیروین کا کیس داتے تھے آپ دوسروں کے جلسے میں دوسرے اگر تمسکر اڑائیں گے جھگڑا تو وہ کا نہیں ہے نہیں دیکھیں وہ تو اپنی روزی کمارا تھا کوئی بلوگر کوئی روزی کمارا تھا لیکن بات یہ ہے کہ یہ جماعت ہر جگہ یہی کچھ کرتی رہی ہے پی ٹی وی پہ حملہ پھر یہ نو مہی کے واقعات پھر اوورال آپ کاؤنٹر نیریٹیو بنائیں آپ سے کاؤنٹر نیریٹیو نہیں بنتا تو آپ لوگ فائر وال لے آتے ہیں آپ سب کو خاموش کر دیتے ہیں آپ سے اگر ان کی ایکٹیوٹی نہیں رکتی آپ ان کے در ترسین کر دیتے ہیں ایسے تو نہیں کچھ ہوگا بڑے شواہد بڑے کلیر ہیں کہ یہ اپنے سیکرٹیریٹ کو استعمال کر رہے تھے آرمی کے اگنس پروپاگینڈا کے لیے اور چیف آف آرمی سٹاف کو ملائن کرنے کے لیے تو یہ چیزیں اب کیس چلیں گے شواہد آئیں گے پتا چلے گا یہ تو دیکھیں اب بات یہ ہے کہ آپ بنو میں انسیڈنٹ ہوتا ہے اور پروپاگینڈا چل جائے کہ دو سو بندہ مان دیا پاک افواج نے یا سیکیورٹی فورسز نے ملک پہلی بڑی ایک ڈیلیکٹ سچویشن تو آپ نیریٹیو بتائیں نا کھولیں میڈیا کے لیے جانے دیں ہم سب کو وہاں دیکھیں ان جگہوں پہ ہمیں جانے دیں جا کے خود بتا دیں گے لوگوں کو کہ یار یہاں پہ نہیں ہوا مالک صاحب دیکھیں دیکھیں میں پتا ہوں جب آپ ایکسس ڈینائے کریں گے تو پھر دو نیریٹیو نکلیں گے ایک آپ کا ایک دوسرے لوگوں کا جو زیادہ پھر پرو ایکٹیو ہوگا وہ مدار ملے جائے گا ملک کی پہلے حالت سمجھیں آپ ملک کی حالت سمجھیں دیکھیں لوگ پڑے پریشان ہیں مہنگائی ہے بے روزگاری ہے سیکیورٹی سیچویشن ہے اور یہاں آپ جلتی پہ جو ہے وہ تیل پھینکیں تو یہ یہ پروپوگینڈا ہے یہ پروپوگینڈا ایسے نہیں ہے دنائل میں بھی تو نہیں جا سکتے کہ آپ کے کچھ ہو ہی نہیں رہا یہ بھی تو یہ سوال نہیں ہے پروگرم یہ ہے یہ کہتے ہیں اگر یہ کہتے ہیں پانسو آدمی مر جائے اب ہو سکتا ہے وہاں پندرہ مرے ہو آپ کہتے ہیں ایک بھی نہیں مرہ ایسا نہیں ہے اگر کوئی مرے گا میڈیا ہر جگہ جاتا ہے ایک پوائنٹ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اگر اس ملک میں اس ملک کی عدالتیں نو مئی کا عام آدمی کو تو انصاف نہیں ملتا یہاں اس کی دہائیاں گزر جاتی ہیں اس کا جو ہے وہ باپ کے بعد بیٹا بیٹے کے بعد پوتا تو اگر پاک افاج کو بھی اگر جس چیز کو سب نے بٹنس کیا یہ کنکلوڈ نہیں ہوتا اگر نو مئی کا باقیہ تو پھر یہاں اس ملک میں ہم تو کہتے ہیں بلکل ہونا چاہیے اس پہ آج سیاست کون کر رہا ہے اس پہ سیاست پیٹی ہے کر رہی ہے تو سو پیارٹی بنائیں آج ہردی جنہ ساتھ جائیں سپریم کورٹ کے چیز سوالوں کو تھری میمبر بینچ کو گئیں بھائیہ یہ کیس لگائیں فیصلہ کریں ہم آپ دوسرے کیس میں پہنچ جاتے ہیں پروسیکیوشن کی طرف سے پریارٹی ہے لیکن اگر یہ ایجنڈا ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو بچانا ہے تو پھر یہ کیاوس اور انارکی کی طرف جائے گا اگر اتنی ایویڈنس کے باوجود اگر یہی ایجنڈا ہے تو پھر یہ کام خراب ہو جائے گا مالک صاحب دیکھیں پہلی بات تو جس انسیڈنٹ کو یہ کوٹ کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں کہ کسی بندے کو انہوں نے پیٹایا یا کچھ مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف جو ہے انہوں نے ہوا ہوگا میں صرف کہہ رہا ہوں میرے علم میں نہیں ہے پاکستان طریقہ انصاف مجھے علم میں یہ بات ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف جو ہے ایک بھوک ہردالی کیمپ قومی اسیمبلی کے باہر لگائی ہوئی ہے اب اگر ایک کمیڈین روزی کرنے کے لیے قومی اسیمبلی کے باہر کومیڈی کرنے آرہا تو اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حکومت قومی اسیمبلی کے اندر کومیڈی روز کرتی ہے تو اسے کہہ کئی اور جگہ ڈھونڈے کومیڈی کرنے کی یہ تکنی بنتا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی روزی کرنے کے لیے بند آیا تھا قومی اسیمبلی میں کیا کام ہے اس کا آکے روزی کرنے کا اپنی کئی اور جا کے کریں اگر تو اسی کو بات ہوئی ہے دوسری بات جو یہ کر رہے ہیں تو رانہ صاحب میربانی سے سر اتنا ہائی مورل گراؤنڈ آپ نہ لیں کوئی دودھ میں آپ بھی نہیں دھولے وے اگر آپ پی ٹی وی کے سٹیشن کے اٹیک کی بات کرتے ہیں تو لیٹ می ریمائنڈ یو کہ سپریم کورٹ پاکستان پہ آپ نے اٹیک کیا ہوا ہے غلط ہو کوئی اس کو انڈورس نہیں کرتا آپ کے قائد نے گجرانوالا میں جلسے کے اندر تقریریں کی ہوئی ہیں دہشتگردی اور وردی کو تشبیح آپ لوگوں نے دیوئی ہے نعرے آپ لگاتے رہے ہیں تو میربانی کر کے ہمیں یہ سبق نہ سکھائیں اس ہمام میں آپ بھی اتنے ہی ننگیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے نو مہی کا واقعہ صرف ایک جماعت نے کیا ہے اور اس طرح کا واقعہ پاکستان کی تاریخ میں کونسی جماعت نے کیا ہے یہ بات چیز میں اپنے حریفوں کے ساتھ تو بات نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ پلیٹکل دائلوگ تو نہیں چاہتے ہیں یہ ہم تو بدترین حالات میں بھی جب ہم ان کا مینڈیٹی مانکہ سے چھتے چھتے ایک بریک لیتے ہیں اس کے بعد آکے اس معاملے موجودہ مالک صاحب دیکھیں نہیں مالک صاحب اگر یہ یہ غرط بات ہے یہ غرط بات ہے یہ غرط بات ہے یہ غرط بات ہے ایک سیکنڈ سر زین صاحب یہ بتائیں ایک پڑی سٹرانگ فیلنگ ہے پی ایم ایل این کی ٹاپ لیڈرشپ میں بھی اور اداروں میں بھی کہ جو مرضی کر لیں آپ لوگوں نے نہیں ماننا اور آپ پس چاہتے ہیں ٹوٹل ڈیورسل آف ٹھنگز جس پہ یہ تیار نہیں ہے تو پھر میٹنگ پوائنٹ کیا ہوگا میں اس بات سے تفاق نہیں کرتا ہم ایک اصولی موقف پہ کھڑے ہیں اور ان کا کام یہ ہے کہ یہ انیبلنگ انوائرمنٹ بنائیں جس کے اندر بات کی جا سکے میں نے آپ سے پہلے ارز کی کہ یہ چاہتی ہے ہر چیز ان کی مرضی سے ہو یہ ظلم جبر زبردستی سارا کچھ کرتے رہے تحریک انصاف سہتی رہے سر سب سے پہلے ہمارے یہ کون ہے یہ سیویلین گافمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ فوجی قیادت کی بات کر رہے ہیں یہ کون ہے سر میں دونوں کو اس میں ڈال رہا ہوں میں اس کی پہلا کو تشریح کر دی کہ اسٹیبلیشمنٹ جو ہے وہ میرے سمجھنے میں ایک حصہ ہے حکومت کا اور جو انس ہے وہ حکومت کی اوپر آتا ہے اسٹیبلیشمنٹ کا حصہ یا حکومت اسٹیبلیشمنٹ کا حصہ کیونکہ الیکٹر نہیں ہے ویٹے جزا ٹھیک کر لیں اسٹیبلیشمنٹ حکومت کا حصہ یا حکومت اسٹیبلیشمنٹ کا حصہ سر اصولاً طور پر تو اسٹیبلشمنٹ حکومت کا حصہ ہے لیکن آج یہاں پہ لگ رہا ہے کہ بیلنس تھوڑا سا آؤٹ ہوا ہے بی دیڈ ایزٹ میں حکومت پہ اونس ہے نا یہ بات کرتے ہیں پولیٹیکل سیبیلیٹی کی کہ جی ملک کے اندر ہم نے ایکنومک سیبیلیٹی لے کے آنی ہے اس سے پہلے پولیٹیکل سیبیلیٹی لے کے آنی ہے تو صرف باتوں سے پولیٹیکل سیبیلیٹی نہیں آنی جو ایکشن سپیک لاؤڑی دل برڈ مینموم سی بی ایم کیا چاہیے آپ کو کونفیلیٹی بیلنگ میں یہ کیا چاہیے اب سے مینموم پی ڈی ایم تو یہ ہے یہ جھوٹے کیس ختم کریں پاکستان ترکی انصاف کی قیادت کو باہر نکالیں یا اگر آپ کے پاس ہمارے خاص کو ایویڈنس ہے تو کیسز کو پروشیڈ کریں مالک صاحب آپ یہ بات نوٹ کریں کہ جس جس کیس کو انہوں نے چلایا ہے جہاں جہاں قانون نے اپنا راستہ لیا ہے وہ سائیفر کیس ہو وہ عدد کیس ہو وہ جو باقی نو میہ کے کیسز ہوئے ہیں ان کے اندر پاکستان ترکی صاحب کو برد کیا ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں زیان کہ جاج تارڈینالڈ علگے نے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا مجھے یہ بتائیں نہیں سر ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سب سے بڑی بات ہر بڑی مین نائن اگر جاج ہاں جاج ہمارے ساتھ مل گئے ہیں تو کیا مسلم لیگ نون کی حکومت جاج جوری ایکسیکیوشنر خود بن جائے گی ایسا نہیں ہوتا اچھا ٹھیک ہے مین نائن سب سے بڑا ایشو ہے کیوں نہیں آپ کی گورنمنٹ پرائیٹائز کرتی ترنی جنرل جائیں وہ تھری میمبر کمیٹی کو ملیں ان کو کہیں بھییا بینچ آپ نے بنایا تھا اور ٹوٹ گیا آپ بنائیں باقی کیسز ہفتہ ہفتہ چل رہے ہیں ٹیلی وائز ہو رہے ہیں اس کی آپ ڈیٹ لگوائیں اور ہم ساری چیزیں روکتے ہیں اس پہ پہلے فیصلہ کروائیں آپ لوگ بھی اس کو پرائیٹائز کرنی آپ کو کیا فکر ہے کہ کہیں سلوہ نہ ہو جائے فوج کی اور پی ٹی آئی کی تو آپ لوگ مارے جائیں گے نہیں نہیں دیکھیں ہماری تو پرائیٹی ہے اور ٹھیک ہے یہ تجویز آپ کی ہر طریقے سے انگیج کرنا چاہیے اور یہ برا مشورہ نہیں ہے اس کو اٹرنی جنرل ساپ کو بلکل اس کو دیکھنا چاہیے اور گورنمنٹ کی بھی جو لیگل ٹیم ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے بارحال دیکھیں میں نے آپ کو ایک ورڈک دے دی کہ جب تک ہم اس کو حضم نہیں کر سکتے کہ حضم کر کے آگے چلیں there has to be a conclusion tonight میں دیکھیں دوسری انہوں نے بات کی کہ کوئی onus is on the government تو بلکل دیکھیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم prior actions کریں کوئی A, B, C, D ان کی باتیں مان لیں اور پھر یہ table پہ بیٹھیں گے ایسے باتچیت نہیں ہوتی باتچیت ایسے ہی ہوتی ہے کہ جیسے prime minister نے floor of the house میں کہا کہ آپ ملکی بقا اور ترقی کے لیے بیٹھ جائیں اگر یہ بیٹھ جاتے تو کیا ان کی position weak ہونی تھی یا strong ہونی تھی unconditional talks کیوں کیوں نہیں ہو سکتی لیکن یہ دیکھیں بات at the end of the day یہ جماعت چاہتی نہیں ہے زہن اچھا ہوگا علی محمد اچھا ہوگا لیکن جو خان صاحب ہے ان کے اندر یہ مادہ ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے اپنے حریفوں کے ساتھ بیٹھیں ان کے پاس وہ chaos کے اوپر belief کرتے ہیں ان کی belief ہی یہی ہے کہ ملک کے اندر نہ سیاسی استقام ہوگا نہ economic stability ہم آنے دیں گے اگر میں حکومت میں نہیں ہوں گا اس کے علاوہ ان کو کچھ اور نہیں آتا جی زہن your concluding remark you respect sir رانا صاحب یہ صرف کہنے کی باتیں آپ کہتے ہیں بیٹھ جاتے کون بیٹھ جاتا ہماری تمام قیادت کو تو آپ نے پرپندے سلاسل رکھا ہوا ہے بیٹھنے کے لیے بھی تو آپ کو ایک level of leadership چاہیے نا جسے آپ جا کے بات کریں گے ہمارے سینی leadership ساروں قابلے پرپندے سلاسل رکھا ہوا ہے میڈیا سے ایکسس رکھا ہوا ہے عوام سلکا ایکسس رکھا ہوا ہے جو چیئرمن چیئرمن بنائے ہوئے یا تو وہ ڈمی چیئرمن نے کہا ہے وہ ڈمی چیئرمن نہیں جو چیئرمن نہیں ہے چیئرمن نہیں ہے جماعت کے جو barister صاحب ہیں کیا وہ ڈمی ہے یا تو کہہ دیں وہ ڈمی ہے وہ تو وکیل صاحب ایڈ نہیں چلے اس پہ دیکھتے ہیں we have run out of time and I want to make one comment میرا خیال ہے سب سے بڑے فیصلے جو خان صاحب نے فیصلے کرنے جو آپ نے فیصلے کرنے یا خان صاحب نے یا پرائم نیسٹر نے میرا خیال ہے سب سے بڑے فیصلے جو اس وقت کی فوجی قیادت کو کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس لئے بڑی ایک خطرناک ایک ہنگی ہوئی ہے ہر چیز میں لوگ فوج کی طرف دیکھتے ہیں فیبری ایٹھ کے الیکشن ہوئے اس میں جب ریزلٹس آگے پیچھے ہوئے سب نے الزام داغہ فوج کو اس لئے وہ پہ بھی خاکی چہرہ آ گیا ایسا ایف سی بنا خود پرائم نیسٹر نے کہا کہ یہ آمی چیف کا برین چائلڈ تھا مگر اس کا بھی خاکی چہرہ ہے پھر عزمیں ایسا احکام کی بات ہوئی اس کو بھی بار بار آکے فوج ہی ایکسپلین کرتی ہے سویلین گورنمنٹ نے اس کی اونرشپ باتوں میں تو لی ہے لیکن ایکسپلینیشن بارہ کچھ نہیں کہی یہاں بھی خاکی چہرہ آ گیا اب فائر وال آ رہی ہے جو کہا جا رہا ہے رسپونس میں ہے کہ بہت زیادہ پراپاگینڈا ہو رہا ہے لیکن بار بار کہا جاتا ہے کیونکہ فوج کے خلاف راپاگینڈا ہو رہا ہے تو یہ اب جو ایک گھٹن آئے گی اس کا بھی خاکی چہرہ بن رہا ہے اب جو پولٹیکل سٹینڈ آف ہے جو جوڈیشل سٹینڈ آف جوڈیشری کا بھی کانفلیکٹ چل رہا ہے وہ بھی فوج سے چل رہا ہے اب لوگ ہر چیز کا ذمہ دار اس ملک میں فوج کو سمجھ رہے ہیں اور اب جو جوہے کی جو ہرتال ہے جو مرضی پی ٹی آئی کہے یا نہ کہے ہر کسی عام آدمی کو سڑک پر پوچھیں وہ کہیں گے جی یہ فوج کے خلاف دارتال ہے میرا خیال ہے ان سب کی باتیں اپنی جو رہا چلیں گی سب سے بڑا یہ لمحہ فکریہ فوج کے لیے ہونا چاہیے کہ یہ فوج کو بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے بکوز اگر ان کا خیال یہ ہے کہ یہ سویلین لیڈرشپ ان کا بوجھ اٹھا سکتی ہے تو نہیں اٹھا سکتی ان چیزوں کا انہوں نے تو ان اشیوز پر اپنا حصہ ہی بس برائے نام ڈالا ہوئے اب فوج کو دیکھنا ہے اگر بلوچستان کی انریس کی بات ہے کے پی کی انریس کی بات ہے وہاں پر روزانہ شہادتیں فوج کی ہو رہی ہیں سویلین لیڈرشپ کی شہادتیں نہیں ہو رہی ہیں لیکن ان شہادتوں کے باوجود اگر سب سے زیادہ کرٹسزم اور باتیں ہوتی ہیں وہ فوج کی ٹاپ کی عادت کی اوپر باتیں ہوتی ہیں فوج کی ٹاپ کی عادت کب سوچنا ہوگا کہ ہم نے ان بڑے فیصلوں کو سب کو لے کے کرنا ہے یا خود کرنا ہے اور اگر خود کرنا ہے سب کی ایکسکلوجن پہ تو پھر اس کا بوچ اور اس کے نتائج بھی خود ہی ان کو اٹھانے ہوں گے اب آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا ہم انسٹیوشنز انڈیویجول کی طرح سوچیں گی یا انڈیویجول انسٹیوشنز کی طرح سوچیں گے برحال ہم چاہتے ہیں وہی ہو جو اس ملک کے لیے اچھو پاکستان کے لیے اچھو یہاں کی فوج کے لیے اچھو یہاں کی ڈیموکرسی کے لیے اچھو لیکن یہ نمہ فکریہ ہے اور فوج کو سوچنا ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ